یاد رکھا ہے جب آنو سیاہ سننی ہو جیڑا جیڑا انان دے نال روے انان دے نال کھلوتا روے این جنو ہووے جنڈا حسین دلائیا ہووے تے ووٹ یزید اللہ پاہ اللہم آکن لولیقل بوجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیک وعلا عبائی فیہا جیساعت وفیق لساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وعیمہ یا رب الحسین بحق الحسین بشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہبان اللہ رحمان رحیم اللہ اے محمد وعال محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے لی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اپنی شام دا واسطہی نبیان دے شلطان دا واسطہی امام زمن دے ظہور اچتاجی اللہ اے امین اللہ ایمیم میرا اللہ صاحب انہا گاران اے جگھ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیف اللہ ایمیم میرا اللہ صاحب دل وہڑے اور زندگیاں ذکر محمد اے آل محمد نال آبان فرمائے میرا کریم اللہ بانی مجلس عزت رزق باقت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما بے سجاد عالم بے وسیم عالم نال بھائیاں دے نال اولاد دے نال بردداران دے حاضرین سمیت شیعہ اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شام فرما میرا مہبان اللہ جنہاں بزرگان دے بلندیے درجات وسط ذکر بپاک ہی تا گیا میرا اللہ صبوت علیہ کے سلام تک جتنا ذکر پاک ہویا ذکر فضائل ذکر مسائب ذکر درود ذکر نعرہ میرا اللہ تیری بار گاویت پیش کر دیا اپنے محبوب عزت صدقے قبول اور منظور فرما بالخصوص اس مجلس لطوفتاً حدیتاً حقیدتاً گلدستتاً پیش کر دے آباد شاہ حضرت علیہ السلام نے بار گاویت قریم اللہ اپنے محبوب عزت دواستی تصویر محبوب ذکر نعرہ قبول اور منظور فرما قریم اللہ محمد و اہل بیت محمد صدقے شہزادہ حضرت علیہ اکبر علیہ السلام دے تابوت فاقش شبیہ جنازہ وچ کتنے لوگ حاجات لے کے آئے بالخصوص جو بے اولاد آئے میرا مولا زین عالم سمیت میرا مولا آئے نا بیڑیاں وچ جس جس نو بھی اور حاضرین جس جس نو بھی پوری امت جس نو نیک سالے اولاد دیلوڑے میرا مولا کامل الخیقت اولاد آدھا فرما مریضہ وست دعا ضرور مگی ہے سارے لل کے رحمان اللہ اپنی عزت دواستی جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید ساجدین علیہ السلام دیزد سدکے میرا اللہ کل مریضہ نو سیحتانی زندگی آدھا فرما حکم شہنشاہ معظم تاجدار مدینہ رہا تھے قلب و سینا دا شہنشاہ پاک فرمایا بیمار پل گئے کرو بیمار پرسکیتی کرو بیمار نال وقت گزاریا کرو چونکہ بیمار نال کو بہنا پسند نہیں کرتا دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ تو بھی بڑا اوکھا اسپتال ناچے لوگ جاندن بڑے اوکھے جی تو اڈے بیٹن بھی شامل کرنے دعاو جو جو مریض ہیں تمام وہ شامل کردہ تو اسے وجہ تو فرما گئے بیمار کل جتنی دیر بس ہو اتنی دیر تو اڈے گناہ معفو سے اور حسنات چیزا فہو سے تو سارے دعا فرماؤ میرا مولا جو جو مریض ہیں قائم آل محمد صدقے صحت آلی زندگی عطا فرماؤ جو جو زخمین الہیہ بڑی عزت دواستہ کل مریضان صحت آلی زندگی عطا فرماؤ جتنے مریضان دعا مجلس سے چھو میرے ذمہ لگئے حاضرین دے جو ذمہ بانیان دے جو ذمہ الہیہ بڑی عزت دواستہ ہم شکل پیمبر دے سج کے صحت آلی زندگی عطا فرماؤ قریم اللہ جو مقروض آئے کرز عطا فرماؤ جو بے گھر آئے امن و شکونہ لے گھر عطا فرماؤ جو بچے بچیاں بے ور آئے انہا نیک سہلے ور عطا فرماؤ الہیہ بڑی عزت دواستہ اس عالم اسلام دہ سر ہمیشہ بلند فرماؤ میرا اللہ بڑی عزت دواستہ میری دعا ملک اور قوم نے حقیقت قبول اور دن روح فرماؤ میں گنہگار سمیت حاضرین جو جو سکھ دن ماؤت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب عجبی پانچ کچھ نصیب مومنہ دا جسے مسکرات بھی شامل ہیں اس فیملی نے انہاں دے تمام کیتے زیارت دا پانچ پرچیاں نکلیا فیملی دے اندر ہی ہیں تو میرا اللہ جنہا کوشش کابش کیتی ہے انہاں دی قبول اور مندور فرماؤ تے اپنی عزت دواستہ الہی جو جو خواہش رکھ دیں اپنے گھردہ دی دار نصیب فرماؤ اپنے محبوب دروز دی زیارت نصیب فرماؤ کعبت و کربلا تک دا سفر میں راج نصیب فرماؤ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرماؤ ماشاءاللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العزیل برحمتکا یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسنونا لنبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تمام دعا ماں دی منظوری بستک صلوات بلند آوازنا لنبی اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ حضرت شہزاد اعلی اکبر علیہ صلوات علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ ترائے دے بہترین ندر وسلمو تسلیمہ سلوات محمد والے محمد اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ دعا اجتماعی دعا منگوائیے کیسے دعا رہنے گئے پھر بھی اپنی اپنی دعا منش حمل کر کے سلوات قبولیت دعا بس قبولیت اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجن فرج آل محمد و اہل قدوہم من الجن و ال ان سے من ال اولین و ال آخرین اجازت ہے جی آغاز کری مجلی سیزہ سید شہدہ اپنے اختتامی مرحلے بچ داخل ہو چکی کوشش کردہ رہنا ہر مجلس پاک دے اندر کوئی ایسی بات کی تجاوے کوئی ایسا بیان کی تجاوے جڑا عبد نو معبود قرب اتا کرے جس نال بندے دے وہ فاصلے جڑے رابط بندے دے درمیان ہو گئے وہ کم ہو گئے جاؤ دنیا والو جاؤ پوری دنیا تے جا کے خزانے کٹھے کر لو پر کامیاب او ہی ہویا ہے جس نو حسین آکھے حسین ابن علی کامیاب کارا کوٹھیا جہدادہ لینو نہیں آکھے عرفات اچھ پلو کہ حسین ابن علی فرمایا اس نے کیا پھویا جس نے تجھے پانی سارا دن محمد و آل محمدی تعریف سنی تُسان مقدی مجلس اچھ محمد و آل محمدی خدا دی ناندے خدا دی توصیف بیان کرنا چاہنا ذکرِ الٰہی کرنا چاہنا اوہ ذکر کرنا چاہنا جڑا حسین سانگتے بھی کر کے فقر محسوس کرنا اللہ تعالیٰ عباد رکھ بہت شکریہ جوانو میتون اس دیگر دے ٹائم اس بارگاہ دے اندر تقوی الٰہی دی وسیعت کردہ نصیت کردہ میتون قرب خدا دی دعوت دینا اللہ کل شہن قدیر دی دعوت دینا اس دی بارگاہ دی دعوت دینا آؤ اپنے رب دا قرب حاصل کرو ہر قیمت کرو اپنے رب وست وقت اللہ کل شہن قدیر وستے وقت اللہ کل شہن قدیر وستے اپنی زندگی ویچ پہلا نمبر راب دا راکھا اسی ایسے معاشرے دے حصہ آسی ریتے ہیں کاروبار پہلے وائی پہلے سیاست پہلے رشتہ دار پہلے دھیاں بھتر پہلے امیر ممکنہ آج شاہ نجف نے فرمایا گھوڑا بھی دعا منگ دائے مالک دے کلے تے بدھویا گھوڑا بھی دعا منگ دائے اللہ میں میرے مالک دے نظر ریچ اس دے بیوی تے بچیاں نالوی دھیر مابو گنا تے جے گھوڑے دائے حق کے تو اللہ دا حق کیا ہو امیر ممکنہ آج فرمایا گھوڑا دعا منگ دا مالک دے نظر ریچے اس دے بیوی تے اتنا نہ بیوی نال پیار کرے نہ بچیاں نال پیار کرے جتنا میرے نالے گھوڑا دعا منگ دا روز منگ دے ترے دعا منگ دے انہوں نے چوہے کس موزونہ لائیو میں تن سونا دی تی رب دا کی حق کو سی ماملا نا جوانو ماملا ٹکر دا نہیں ماملا غیرت دا ہے کہی نیسے ہم دے چاڑ جان دینے اس غیرت بچھے کہی میدانی چوہ اپنیا جو تھی اپنے ہاتھ کر دے کہ ناس جان دے نا کئی سانگا کئی جوانیاں او کائنات دیاں جوانیاں کٹھیاں کریے تو نان دے پیراں دے دھوڑ نہیں پڑھ دے وہ سیر نہیں کر دے تو قربان ہو جان دے جب مان دانے ہیں دا کسے دی تووے نا مان دانے ہیں دا بندہ اس دی بھی تو سی اتنی دیر تے کر دا ہے جے تا ہی مردے دم تا ہی دس دا روے تے جس محمد علی جیسے ہی رو آتا ہے جوانو دھوک کچھنا رو ساری دنیا آسل کر لو ربنا الماملہ ٹھیک نہیں ہے پہ ہر شئے مو تے مار دیتی جائے گی کلمہ میں سارے ہیں تو پہلے رب دیتا ہی دے کلمہ محمد الرسول اللہ تو شروع نہیں پہ آندا علی ولی اللہ تو شیعہ وست شروع نہیں پہ آندا کلمہ میں جو پہلے توہیدہ اقرار ہے توہیدہ لا الہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کہ معبود اس انہوں نہیں آکھے جاندہ جس دیاں نریاں گلان کی تیاں جان ابراہ ابراہ جانو دھلیری نال سفر کرنا ہے مرے نال گلان تھوڑی ہیں سخت مگر فیدہ مند کوڑی پھکی ہے شفاہ ہوندی ہے میں حقیقت میرے بھی رہا حقیقت میرا بھی دیل کردہ ہے میرا بھی دیل کردہ ہے کہ میں فضائل آسمان کو تارے لا کے توہڑے پر سارا دن ہو جو گئے ہے کام سارا دن فضائل ہو جو گئے تو ہونے مقدی مجلس سے کوئی نتیجہ کر لگیے نتیجہ ہے جب آنے ہوتے جے رابطہ ہی پہنچ گیاں رابنو چھڑ کے جیڑے کامنو ہی ہاتھ پیسے نا توڑنے ہی چڑنا توڑوں سے ہی چڑنا ہے جس تے اس مور رہا ہے حلق اللہ کل شہین قدیرنا الماملات دا ٹھیک ہونا جوانا اس مالک دی بار گاوے چھو اللہ کل شہین قدیرنا الماملات دا ٹھیک کر مسلمانا شیعہ سنی وحبی بھرلوی دے بات دا مسلحے تا عزمتا سنی سنی ہو جیڑا جس دے زندگی سنت دے مطابق سنت بھی حسنین دے نانا دے شیعہ ہو جیڑا پیروکار اشاد کرنالا پچھے ٹورنالا جو سائیں آکھیں اس دا پرچار کرنالا یاد رکھا ہے جب آنو سیعہ سنی ہو جیڑا جیڑا انہان دے نال روے انہان دے نال کھلوتا روے ایدنا ہوئے جنڈا حسین دے لائیا ہوئے تے ووٹ یزید آل پا یدیو 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 اناندہ دم بھر کے جس کو ایسا عمل کیتا ہے جڑا یزید کیتا ہویا ہے دم اناندہ ہے تو عمل یزید ہے یعنی ووٹ یزید ڈال ہو گیا اس وہ نہیں کیتا جڑا حسین پسند دے اس او کیتا ہے شراب دن دے پی لئیے شراب حسین نو نہیں پسند حسین دے نان نے حرام کیتی ہے سود اللہ نو نہیں پسند اللہ دے معبوب نو جسود دا کم کیتا سود لیند دین کیتا اس ووٹ محمد مصطفیٰ نو نہیں پایا تو لئی پھرو لئی پھرو ایسا دین اپنے آپ نو مطمئن رکھو میرے بھائیو اے حق در آئے اے حق در آئے جوارنو اس اس را ہوتے کھلونا قائم ہونا عمل نال ساتھ دینے سب توتے رب نو رکھ ہر شہے ٹھاں ہاں جناندے غیڑیچ بیٹھے ہوتا جناندے اڈے سونے سونے نا لکھے ہوئے نا کس جاتا رکھے رب نو کائنادیاں تاکتاں کٹھیاں کراں تے ابول فضل العباس دی بے نہیں بندی اللہ آباد رکھے خدا آباد رکھے گروہ دام بوا فرما دے نا اکدم ہے جوانا کا نرز کردہ رہا نا دینا دے سامنے پورا زندگی دا ایک میدان ہے اے جتنے نام لکھو انویکھو کا نام نا لکھنا ہوئے تے رنگی لال چاہیدہ ہے کی زندگی انہیں پڑھو کسے انگلی رکھو کسے نا تھے میں تو ان دس سامن بھی ناندہ کی گئے اس کے راب نال ساڑی زندگی چہار شاہ پہلے حسیدان دے مسلمان بہترین شیعات بہترین سنیوں نہیں ہوئے گا جس کو کسرت مال ہوئے گی بہترین شیعات بہترین سنیوں نہیں ہوئے گا جس کو کسرت اولاد ہوئے گی بہترین شیعات بہترین سنیوں ہوئے گا جیڑا بہترین مسلمان ہوئے گا بہترین مسلمان ہوئے گا جس دا بہترین ایمان ہوئے گا بہترین ایمان اس سے دے ہوئے گا جس دا کل ایمان علی ابن عمیتان ابن عرام کا جسم حضور کل ایمان فرمائے گا خدا آباد رکھے جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آباد رکھے جزاک اللہ میرے بھائیوں غور کرنا اللہ قل شہن قدیر سمیع و بصیر جڑ جاؤ مالک نال رجب المرجبد آج آخری دن نے اگلا قسمت یا نصیب اے مہینے رب نے جڑے رکھے رب دی مارفت دے مہینے آن رجب جو فلکتے آیا ہے کسے دی زندگی دا چالیس ماں رجبے کسے دا پجاواں کسے دا سٹھواں زندگی گزر گئی کئی دہائیاں دے رجب گزر گئے پر رجب دا پتہ نہ لگیا ساتھ چی تساری کھیڑے لمحے میں چی تو ساری کھیڑے ایک پالے چی تو ساری کھیڑے یاد رکھائے جوانو رجب اے روح دے زخم تھی کرن دے مہینے سارا سال اپنی مرضی نالتے رمضان دے چند چڑے آتے بندے بضو بھی کر لے آتے مسلح تے سارا سال نہیں رب نال دعا سلام کی تھی آتے چلو یہ مڑوی حق دارے مڑوی حق دارے چلو کچھ تے سکیتا ایک بندے ہاں پورا رمضان کوئی افتاری کزا نہیں کی تھی کوئی سہری یدا نہیں کی تھی عید آلے دے نو سارے آنے اُس دی بندی نہیں اُس دی بیشا کو کپڑے نمیں پا کے ٹیل دا بتے ہیں بندی نہیں اُس دی بندی اُس دی ہے جس حیاء کیتا ہے احترام دبی احترام دبی بڑا آج رے جس حیاء کیتا ہے جس احترام کیتا ہے سمجھتا صحیح کہ ڈے وڈے رب نے مہینے رکھے اے معاملات نہ دنیا دے ہونتے جوان ایسے مہینے ہیں کہ ایک ایک سا تصویر شمار ہونا لے مہینے ہیں ایک ایک سا پہلی پہلی رجب دا شان زیادہ دوئی دا پہلی نال زیادہ تری دا دوئی نال زیادہ چوکتی دا تری نال زیادہ پنجوین دا چوکتی نال زیادہ انجو شان ودد آیا نال آٹھ نال زیادہ دا دا نال زیادہ یارند دا نال زیادہ باران دا یارند تیرہ پہ حد مو گئی علیہ علیہ آگئے تیری تربیہ اللہ علیہ دا کر دیتا اس دنیا کھٹیا کچھ نہیں سہیتا تو اساں جدو کل جہان چولاد نہیں مل دی وات حسین ابن علی دہ در یاد آ جاندہ دے دن دن جو آنا ہو او باتوی کریم حسین تو حسین منگن تھوڑے ہی جاندے نے فنا فنا منگ دن فنا کسے دے ہاتھ نہیں آئی تو تیرے میرے ہاتھ بھی نہیں آنی حق پہ آ دین جیڈا مرضی ہاتھ پہر مار لے اس دنیا و جوانا ایک کوئی حقیقت ہی جس دنا لا الہ الا اللہ یا او حقیقت ہی جس نو وہ کر دے وے ایک کوئی سخی لا الہ الا اللہ یا او اے جس نو عطا کر دے وے میں اس دے عزت دار پیار نہیں نا طلب نہیں رب طلب نہیں موبائل طلب ہے نیٹ طلب ہے فون الیکشن آلے دے نیٹ باند رہے نیٹ دا باندے انہوں نتیجے اندر رولا نائی طلب رب بناو بلند اپنی زندگی وے پہلا نمبر رب دل ہے کیا بندہ ہی اس دا پہلا ہے پہلا نمبر رب دل بند ہے اسی ہر شہ پہلے رکھی ہوئی ہے سجدہ کر لسائیں فجردہ اندرزہ نہیں کتنیاں قضاء ہو جان دیا اندرزہ نہیں جوانو کتنے سجدے سجدے تو علاوہ بندے دے پلے شاہ کوئی نہ ورنہ ہو رشہ منگیا اکھ اپڑی نہیں زبان اپڑی نہیں کن ہت پہر اپڑے نہیں سی ادھا کوئی بروسہ نہیں شاریاں بیماریاں غیبے چین پورے بدن دا سسٹم غیبے چے اگاغ نطفے انجام مردے درمیان علی زندگی غلاس کا نال بھری ہوئی ہے میں اور رومن امپائر تک گیاں جوانو ویٹیکن سیٹی تک جوانو میں گیاں انہوں دے محلہ جڑے ملکان دے فرش لے کر انہوں دے گھر جاوے کھے سلطنت عثمانیہ دے محلہ دے اداسی تے بھرانی جاکہ جی تے ٹکٹان لگی ہوئی ہے جوانا اس تلاوہ جیڑی سڑک بزار کریا بزار گلی وی چو جڑے ملکی چو لگ گیاں وہ تھے ریل پیل ہی نظر آئیے ہر ایک تو دوے بندے نو رب دو دو پتہ رزت رزق روپےہ پیسہ ڈالر ہر شہ ہر شہ دین دے ہی دولتیں مان نہ کریں دولت اسنو ہی دین دے جس دی بندی نہیں اپنی محبت صرف اسنو اطا کر دے جسے راضی ہو جائے محبت خدا علیہ نہیں ملے گا محبت خدا علیہ نہیں ملے گا جوانا اللہ باز رہے محبت خدا علیہ تے اللہ کون دے تے بندے پیشے بھر کے نجف نہ جا مینہ مکہ مدینہ تے جا کے زیارات داغاز کر کے تے کربلا ایران ایران کے چختتام نہ دو تو اللہ نو پہلے نمبر تے لے اپنی زندگی چے اگر یکتہ پرست ہوتاں اے جنہاں دے ویڑے چھ بیٹھے ہو نا انہاں دی زندگی شاری گزر گئیے سے مالک دیش کے چھ اسی تے دو رکعت وستے کھلونا ہوں دا ناں دے واجبات بھی پورے ہو جانا جدے زمانے تمیانا کیا بات ہے وہ زیارت دے قابلے بندہ جس دی کو واجب نماز کوئی قضاء نہیں یہ زیارت دے قابلے جس دی زندگی دا کوئی واجب سجدہ اگر قضاء نہیں ہے تو سلام ہے اس انسان دے عزت ہے کروڑا سلام ہے جس دی زندگی پہلا نمبر رب دا ہے قضاء وہ ہی ادا کرے گا جس دی زندگی پہلا نمبر اللہ دا ہے باقی مال جان کاروبارے ساری چیزیں بات دے چن پہلے اس مالک دا نظام ہے یاد رکھے جوانو واجبات پورے ہو جانتے جد ہوئی اس دی بارگاہ ج کھلوں دے نا زندگی پچپن سالے زندگی اٹھارہ سالے زندگی تیرہ سالے زندگی تری سٹھ سالے یاد رکھے جتنی بھی زندگی ہے زندگی پچپنجہ سالے انہوں دی جتنی زندگی ہے اس ساری زندگی اس دی بارگاہ کھلو کے گزار دے کوئی سے ایک سجدے دی وجہ تو سید ساجدین قرار نہیں پائے زرہ جنت دے ہادیاں دا جنت دے شہزادیاں دا اپنے ہادیاں دا زرہ میار ویکھنا شیعہ سنیوں چوتھے امام دا زرہ میار ویکھنا ایک کنیز دو مدینہ آلیاں پچھے ابی تین اکیس سال ہو گئے ان امام سجاد بادشاہ دی نوکری ویچ تو کوئی خصوصیت اداسہ اپنے امام دی تو ساکے خصوصیت دیر سارین تو سی ایک سونگا میں نکی سال ہو گئے نکی سال میں سجاد دادم نے کھانا نہیں پکایا پہ رات مبستر نہیں بنایا مسئیبتوں کسی سوچ بھی نہیں سکے دے جڑی ہیں سجاد بھگتائی ہیں اگر کوئی آکے نا بھے میں کسی موت یا کسی تینچن یا کسی دنیا دے مام پریشانی تو میں سجاد بھانے مقادتیں سجدان اکیس سال ہو گئے نو ساکے آب میں رات مبستر نہیں بنایا ساری ساری رات مسلیتے انہاں دی غلامی دا دعویٰ محبہ لکھاتے چی بکشش ہو جاوے کوئی ربنو موہ کھان جو کی ہو جا بڑی گلے جیڑی شہی نو جاوانو تو زندگی ویچ سب تو ضروری سمجھے ہیں نوئی تو اٹھا خدا ہے کل میں حق پاسے زندگی حق پاسے دین دا وکھرا نظام ہے زندگی دینی زندگی ہووے زندگی دین ہووے جیڑی شہی ضروری اس نے خدا بنا کر کے وہ پیسہ ہے وہ جائد آج ہے وہ رکبہ ہے وہ کوٹھی ہے کوئی شہی بھی یہ ہوتا ہے کوئی سب تو تے رب ہووے اللہ کل شہین قدیر ہووے یہ اس دنے عبادتہ کر کر کے ساری ساری رات سجدے کر کے تری سٹھ سال دیاں راتاں قیامت گزار کے تے جو دو جملہ دین نا اہمیں نہیں کبرت کرسی لگ جان دی تے اہمیں ٹھوک کر مارے ہم مردے ہو ٹھیک نہیں بھج پوندے تری سٹھ سال دی بھی عبادت کر کے لیے آدھر الہی میں تیری عبادت تیری جنت دے نالا چیز نہیں کرنا نہ تیری جہنم دے خوف تو کر دا علی تیری عبادت اس وجہ تو کر دا چونکہ تُو لائکے عبادت ہو پھر اس تا دوسرا رکھے پھر سختی نالا کیا گیا اگر تُو مومن ہیں اور تُو ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر تیرے اُتھے اللہ نے وقت اُتھے موقوف وقت اُتھے اللہ نے تیرے اُتھے نماز انہوں سجدن واجب کیتا ہے سجدہ کر کے دس کے تو یکتہ پرستے ہیں تین دن واجبات جڑا بندہ قضا کر جاوے وہ دہرہ اسلام ہی چو خارے جو جاندہ ہے جوان ساتن دن تین دن دی عبادت اگر زندگی ویچ نہیں جو کوئی مرضی کر دے رہا ہوں متھے بنا کے جو میں مرضی ٹور دے پھر دے رہا کوئی شاہ نہیں ویکھی جائے گی آجے سیدہ جنازہ برامت ہونا ہے ایٹا سونا ہوسین اٹھی کے چمدہ آئے جو دراب قربان نہیں منگی ہے ساریاں تو پہلے ہی ہوئی لگتا ہے یہ نہیں یہ تیوجہ ہے راج جوانا لےلا سیدہ کل وجود اولاد دے 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 رکبہ دے دے شادی نہیں ہو رہی فلانا کام فرسارہ کر دے دن بھائی ناندے نال ساتھ کوئی نہیں دیندہ بھائیو ساتھ کسی نہیں دیتا قائم حال محمد نال کن کھلوتا ہے میں ہندو رون دے وکھے میں عیسائی رون دے وکھے حسین مظلوم دے گا مجھے ہن جنت ہے تو وقت لے گئے وقت ہندو لے گئے تو باں بلند کیتی ہے تو محمد رسول اللہ پڑے ہے تو علی و علی اللہ پڑے ہے رب نو انہوں مناس گیا رب نو انہیں مناس گیا تو مالک نال سب تو پہلے وقت کٹ کے جوان نم تھوڑا وقت لگ دا ہے میرے وقت تے بڑا مشکل آئی واجب نماز دا وقت کرنا مصروفیت دن رات روڈہ ہوتے لیکن سیٹنگ کر لے یہ وقت کٹ لے ایسا جس وقت نماز دا وقت ہندہ ہے میری زندگی وے چلنا دے سجدے تلاوہ کوئی مصروفیات نہیں ہندی خیر محفوظ راہ سپورٹی دا نظام ملک دے توڑے سامنے مگر جی تے اس دے سجدے دی وقت کٹنا کون دا ہے چونکہ کچھ سال پہلے میں ایک امام بارگاہ دے اندر مولا علی علی علیہ السلام دا اٹھ زلحہ جنو میں ایک فرمان لکھوے پڑیا علی علیہ السلام فرمہ دن اس روٹی تو مچیا ہے جس سے توڑی نماز خطرہ ہوئے اللہ کو نباد رکھے فرمایا جس جڑا رب دا سجدہ وے کو کمیں پروف کروگے جوانو اور بور رہا نہیں ہیں یہ بڑے شان دا رہا ہے بڑی عزت دا رہا ہے بڑی بڑی شوقت دا رہا ہے جوانو بڑی عزمت دا رہا ہے کوئی قدر نہیں ہوئے گی اس انسان دی جس رب نال کی تو اے وعدہ توڑ نہیں چاڑے آ اللہ قل شائن قدیر نال سب تو پہلے اپنے معاملات تھی کرو رب نو راضی کرو رب راضی ہو گیا جگ راضی ہو جاسی ساری دنیا مخالف بھی ہو جاوے تھے رب نالے کوئی پرواہ نہیں تجے گر اوئی نرازے جس دے قوضہ قدرت کل جہانن خالے کے کیا طاقت سلا کل شائن قدیر یاد رکھا ہے جوانو ثابت کرن وستے توحید دے قرب جان وستے توڑے مسلمان کل سجدے دے علاوہ کوئی شائن نہیں خیرات حیسائی بھی بہت کر دے لوگاں دنیا میں جڑے سب تو امیر لوگ پائے گئے بلگیٹس جائے جوانو ہونا اپنی زندگی دی پچانویں پرسنٹ کم آئی ہونا ویل فیر نو دے دیتی چیلٹی نو دے دیتی ہونا اے جڑے پولیوں دے کترے پیوائے جارن گھر گھر بچیا نو تے پولیوں ختم کی تجار اس طبیعوں سے دی پیسہ لگے ہو جائے اللہ نا الماملات ٹھیک کرو عید کرو مجلس حسین ابن علی تو بڑے اب کی سفارش ہوگی جوانو آئے 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 اس گھر تو پچھ لو کہ سجدے دی امیت کیے آج جو مجلس سے جواننا نوجی تو مجلس شروع کیتی ہے اتھائیں فضائل تبلیغن مکارے اللہ نا الماملات ٹھیک کر جس ٹیم پکارے سب تو پہلے جاؤ پھر اول وقت سجدہ دے ڈیٹھ وجہ دے انتظار نہ کر ڈیٹھ وجہ تک زور دہ وقت ضائع ہو جان دے مسلمانہ اول وقت زوال دہ وقت جو میں ختم ہوئے گا بارہ آج کے آئے دے دور ٹائم دے مطاق بارہ باوی باوی پنجی ساڑھے بارہ تک اپنے زون دے پوری دنیا لب دے و نیٹ تو کدی نماز دے ٹائم می لب لے کر اول وقت دا تو اول وقت ہی سجدہ دینا ہے اول وقت ہی سجدہ دے اتنے فضائل انکو المانے آکھے اول وقت ہے تو اس جو میں نماز دا وقت ہوئے انہیں سجدہ دے دیر نہ کر نماز نو کمزور نہ کر فرمایا اول وقت سجدہ دینا لے قربِ الٰہی حاصل کر دے زندگی یہ جو موجزات ہے سب تو بڑی بات پتا کہ اگلے دن میں مولاد ایک فرمان پڑے آئے حیران کر کے رکھ دیتا ہے حکم تا مالکہ دے پہ چپ ہو جاؤ اگر تبلیغ کرنی ہے تو چپ ہو جاؤ اگر تبلیغ کرنی ہے تو فرمایا خاموش ہو جاؤ اصل جیڑی یہ تبلیغ اصل نہیں جیڑی میں پہ کردہ اصل اچھ بولنا نہیں پوندہ چھتے مولا کل کسے پوچھے مولا تبلیغ تھے جا رہے ہیں تھکی کی فرما فرمایا چپ رہے کے کریں آئے 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 عمل نال عمل نال جیڑی ظاہر ہوئے جوانو یہ تھی 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 زندگی لگ جاندی ہے یہ تھی تھی وقت لگ جاندہ ہے ہر کوئی ایسی اپڑی اپڑی واوہ دات سمیٹ کے نکل گئے جوانو تو ان کسی ہوگا لندہ سی جیڑی تو ان ضرورت ہے جوانا ہو مولا متقیان دا فرمان سنو اور نال لے جاؤ میری یہ تبلیغ بہت پچھے رہے جان دیا تو اٹھے دل نو سکون آ جائے گا مولا کاندہ فرمان سن کے امیر ممکنات فرمایا تبلیغ نامی کرونا نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے تسیجی ہو بیٹا خدا حبانی کے فرمایا موت کافی ہے یقین آج نہیں تکال